بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو جوب کے ریلیٹڈ وہ نوٹفکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے اور آپ جو بھی نئی جوب آئی ہوں اس کے اوپر اپلائی کر سکیں تو چلتے ہیں ویب سائیڈ کے اوپر اور آپ کو ویکنسیز کی ڈیٹیل بتاتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں جی پاکستان رینجر جوبز کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے اوپر تو ڈیٹیل دیکھتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں جی پاکستان رینجر پنجاب غازی روڈ لاہور یعنی کہ یہ رینجر پنجاب کی ویکنسیز ہیں اور اس میں تمام پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں یہ نیچے سپائی کی جو ہے نا ویکنسیز ہے سپائی جو بڑھتی ہونے ہیں ان کی ویکنسیز ہے نیچے میریٹ لکھا ہوا ہے کہ میریٹ کے اوپر سیون پوائنٹ فائیف پنجاب کے اتنے فیڈرل ایریا اسلامباد ففٹی پرسنٹ سندھ جو سندھ کے شہری ہیں وہ سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ سندھ دہی جو دہی علاقے کے ہیں وہ یارہ پرسنٹ ہیں جو خیبر پختونخواہ کے ہیں وہ یارہ پرسنٹ ہے بلوچستان کے چھے پرسنٹ ہیں جو فارٹا کے ہیں وہ چھے تین پرسنٹ ہیں گل گیت کے ون پرسنٹ داد کشمید کے دو پرسنٹ اقلیتی کوٹا پائیف پرسنٹ یہ رینجر کی ویکنسیز ہیں جی ان میں تعلیمی میار جو بتایا گیا ہے وہ جی کم از کم آپ کی میڈل ہونی چاہیے میڈل سے کم برتی نہیں ہوں گے اس سے زیادہ تعلیم رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی آگے دیکھیں جی جو عمر بتائی گئی ہے جی عمر ہے جی تیس ستمبر دو ہزار چوبیس تک جو آپ کی عمر بنتی ہو وہ اٹھارہ سال سے کم اور کم سے کم اٹھارہ سال اور تیس سال سے کم ہو تیس سال سے زیادہ عمر والوں میڈواران کو برتی نہیں کیا جائے گا آگے جی گورنمنٹ کی طرف سے جو پانچ سال کی ریادش آمل ہے وہ فائندر سیلیکشن میں کم عمر یعنی اٹھارہ سال سے بائیس سال تک عمر کی رکھنے والوں میڈوار کو ترجیح دی جائے گی تعلیمی میں آج جو لکھا ہوا ہے جی سابقہ فوجی جو ہیں جی وہ مورجہ کولیفیکیشن یا اس کے مساوی عمر تیس ستمبر تک جو ہے وہ قانون کے مطابق جسمانی میار ہونا چاہیے جو آپ کی فیزیکل فٹنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے جی پانچ فوٹ چینج زیادہ قد کو فائندر یعنی جو پانچ فوٹ چینج سے زیادہ جس کا قد ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی جو آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے چھاتی جو ہے وہ تین تیس انچ بما ون پوائنٹ ٹو یعنی کہ ایک پھلاو ہو اور تین تیس انچ جو اس کی چوڑائی ہونی چاہیے اچھا جی اس کے بعد یہ وزن ایک سو اکیس پاؤنڈ کام اس کام تبی قانون کے مطابق زیادہ قبول نہ ہوگا یعنی کہ زیادہ وزن والا بندہ بھی قابل قبول نہیں ہے اچھا اپلائی کرنے کا طریقہ کارکہ پاک رینجل کی جو ویب سائیڈ ہے اس کی اوپر آپ نے جانا ہے پاکستان ڈینجل ڈارٹ پنجاب ڈارٹ یو وی ڈارٹ پی کے پر آن لائن اپنے آپ کو اکتیس اگز سے لے کر نو ستمبر تک آپ نے اس ویب سائیڈ کی اوپر جا کے اپنی ڈاکومنٹیشن دے کے جو اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے دو ہزار چوبیس نو ستمبر سے پہلے پہلے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک آن لائن سلیپ دی جائے گی اس کے اوپر آپ کا سیلیکشن سینٹر درج ہوگا اس سلیکشن سینٹر میں آپ نے آٹھ بجے جو آپ کو دن دیا جائے گا اسی دن آٹھ بجے آپ نے طبی معاینہ جسمانی اور تحریری امتحان کے لیے حاضر ہوں گے طریقہ انتخاب سب سے پہلے آپ کی آن لائن ریجسٹریشن ہونی ہے اس کے بعد آپ کا طبی معاینہ ہونا ہے اس کے بعد آپ کی جسمانی اور تحریری یعنی فیزیکل فٹنس کا ٹیسٹ ہوگا اور جو ریٹن ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں تحریری امتحان ہوگا اس کے بعد تفصیل یعنی پھر پورا میڈیکل ہوگا آپ کا اس کے بعد انٹرویو اور فائنل یعنی انٹرویو ہوگی پھر انٹرویو کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی تو یہ جی کچھ ویکنسید ہیں ابھی بھی ٹائم باقی ہے ناؤ ستمبر سے پہلے پہلے آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپلائے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں سبکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اپنا خیال رکھیں کہ آپ نے چینل کبھی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ